اسلام علیکم ناظرین وانس اگرم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل نائی ڈراما صرف خمار کی 48 اپیسوڈ کمپلیٹ ہو چکے ہیں لیٹس اپیسوڈ واز ریلی مائنڈ بلوئنگ بہت ہی اچھی اپیسوڈ تھی اس سے پہلے میں نے کبھی بھی خمار کا اتنا مزہ نہیں لیا کسی بھی اپیسوڈ کا اتنا مزہ نہیں لیا جتنا کہ میں نے اپیسوڈ نمبر 48 کا لیا میکرز نے بہت اچھا کام کیا سپیشلی جب حریم ناصر کی ماں کی مندت سماجت کرنے کے بعد اپنے دل کو نرم کرتے ہوئے روفی کے ہمراہ اس کے گھر پہنچ جاتی ہے جہاں پہ ناصر تمام گناہوں کا اطراف جرم کرتا ہے اور اس کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ فائز بھی سائیڈ پہ کھڑا ہوکے سن رہا ہوتا ہے وہ سین بلکل بہت زیادہ باکمال تھا سپیشلی سپیشلی جب حریم اور روفی کمرے سے باہر نکلتے ہیں اور آگے فائز کو کھڑا ہوا پاتے ہیں اس سین نے تو مجھے بہت زیادہ امپریس کیا اس سین کو میں نے تقریباً تقریباً دو سے تین دفعہ ریورس کر کے روائنڈ کر کے دیکھا ہوگا کیونکہ بڑا ہی ایموشنل سین تھا میکرز نے بڑا اچھا ڈسین لیا وہاں پہ کیونکہ فائز کے سامنے دوست بھی تھا بیوی بھی تھی بیوی کے سامنے ایک شوہر بھی تھا اور اس کے اوائیسٹی نے اس سین پہ تو جو اس کا اوائیسٹی وہاں پہ بجایا گیا اس سین پر وہ اس نے تو اس سین پہ چار چاند لگا دی ہے ناظرین بہت زبردست تھا بل آخر ناصر کی بھی چھٹی کر دی ہے میکرز نے ڈریکٹر نے اس اپیسوڈ میں اس کی چھٹی کر دینا ہی بہتر تھا کیونکہ اس نے قرآن پاک کی بہت بڑی جھوٹی قسم کھائی تھی اور اس کا انجام یہی دکھانا چاہیے تھا بل آخر ہمارے دین اسلام کا بھی معاملہ تھا کیونکہ قرآن پاک کے جھوٹی قسم یہ بہتر مسلمان میرا یقین ہے کہ جھوٹی قسم کھانے سے انسان کبھی بھی اس پہ عذاب تو آتا ہی آتا ہے جو ناصر کو موت اس کی دکھائی گی ہے بلکل اس کا انجام بلکل اس کی پکڑ صحیح دکھائی گی ہے خیر فائز وہاں سے دکھی ہو کے نکل جاتا کیونکہ فائز کی تو دنیا ہی تباہ ہوگی اس کی زندگی میں آگ لگانے والا کوئی اور نہیں اس کی سگی ماں تھی جب وہ اپنی ماں کا سامنہ اور کیکشہ بیگم جیسی عورتیں ناظرین معاشرے میں واقعی ہی پائی جاتی ہیں واقعی ہی پائی جاتی ہیں ان کی مثال جو ہے نا ان پہ وہ مثال بلکل فٹ ہوتی ہے جب بلی کے پاؤں جلتے ہیں نا وہ اپنے ہی بچے اپنے پیروں کے نیچے لے لیتی ہے تو کیکشہ بیگم جیسی عورتیں واقعی ہمارے معاشرے میں اردگیرد اگر ہم دیکھیں نا تو ایسی لالچی اور تکبر کرنے والی عورتیں واقعی ہی پائی جاتی ہیں جنہوں نے معاشرہ تباہ کیا ہوا ہے کیونکہ گھر یا معاشرہ عورت سے ہی چلتا ہے اگر عورتیں اس طرح کی ہوں تو ان گھروں کے محول بھی اس طرح کے ہی ہوتے ہیں خیر فائز کی تو دنیا اجڑ گئی ہے حریم اورڑی جو ہے نا مدستر حسن سے شادی کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی اب کہانی میں جناب ٹویسٹ آ گیا ہے تو دونوں کے لئے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے وہاں پہ حریم کا باپ کا رول مجھے کچھ ناظرین اچھا نہیں لگ رہا ہے کیونکہ روفی اس کو بتا رہا ہے کہ حریم کی سچویشن جو ہے نا وہ کرٹیکل ہے وہ بڑی دکھی ہے تو وہ کہتے ہیں اس بات سے کوئی نہیں ٹرمپریری ہے تو اس بات سے فائز جیسے لوگوں کو خدا کا خوف کرو ایک دفعہ تم بہت اچھے بنتے ہو اس فائز کی نیکیاں تو یاد کرو جب کسی پہ کوئی برا وقت آتا تو اس کی سب سے پہلے اس کی نیکیاں یاد کرنے چاہیے تم فائز کی نیکیاں تو یاد کرو کہ تم پہ اس نے کتنی نیکیاں کی ہوئی ہیں یہ میں حریم کے باپ کے لئے بول رہا ہوں جو اس ٹائم بہت زیادہ سیلفش بنا ہو گا ہے خیر ناظرین آنے والی اپیسوڈ سیکنڈ لاسٹ ہے اور اس اپیسوڈ میں یقیناً مجھے کہانی بدلتے ہوئی نظر آ رہی ہے شاید ایک دوسرے کو ماف کر دے اور ہیپنگ اینڈنگ کرا دے ہیپنگ اینڈنگ کرانی بھی چاہیے ناظرین آپ کے کیا خیالاتا ہے کمنٹ باکس میں آپ نے فیڈبیک کے اظہار ضرور کیجئے گا کہیں کھچ نہ مار دیں اس طرح کی کھچ نہ مار دیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کو ماف نہ کرے اور واقعی شادی مدسر حسن کے ساتھ ہو جائے کیونکہ آنے والے پرومو میں سیکنڈ لاسٹ میں آپ نے دیکھ لیا فائز صاحبہ فرشتہ بن کے فرشتہ بن کے جو ہے نا وہ اس کے پاس پہنچ کی مدسر حسن سے اس کے پاس جا کے پوچھ رہے ہیں بچکانہ سوال نہیں کرنا فائز میں یقین کریں سچویشن جتنی مرضی کرٹیکل ہے جتنی مرضی بھی ایموشنل ہے بچکانہ سوال نہیں کر دیں آپ بہت بڑے فنکار ہو آپ جا کے اس سے بچکانہ سوال کریں اگر ہم حریم اس کو چھوڑ دو تو تم اس سے شادی کر لو مدسر حسن نے صحیح کہا ہے this is not none of your business تم اپنے کام سے کام رکھو اب تم اس سے کیوں پوچھ رہے ہو جا کے پہلے تو ان کو انسلٹ کرتے ہوئے تمہیں چین نہیں آتا تھا برکیف ناظرین اب آنے والی second last اور last دونوں اپیسوڈ بہت زیادہ زبردست ہوگی کچھ بھی کہیں اپیسوڈ نمبر تیس 32 اپیسوڈ کے بعد خمار نے مزہ دی ہے اچھی ٹی ایر پی ریٹنگ آپ کے کیا خیالات تک منٹ بوکس میں ضرور بتائی گے ملتے ہیں کہ ایک اور اپیسوڈ میں اللہ حافظ